بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دین اسلام سے مطالق تبلیغ کرنے کی کوشش میں ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی کیا کیا دن اور کیسے کیسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا لڑکا جو ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرنے آیا مگر یہ تو مکمل لڑائی کر رہا تھا اور اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک بھی اپنے غصے پر کابو نہیں رکھ پائے تھے جہن میں تو مہا بھارت گھوم رہی ہے اور تم میری بات ہی نہیں سن رہے اور اپنی بکواس کیے جا رہے ہو یہ مناظر آپ دیکھئے ان کے غصہ کرنے کے مگر اس کے بعد یہ پوری ویڈیو اور اس کا اردو ترجمہ ٹیم ہم قدم آپ کے سامنے پیش کرے گی مگر یہ چند جھلکیاں دیکھ لیجئے دی جیو surpass جی ایسی طرح آپ کا فقط دوستو آپ نے مناظر دیکھے کہ کس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک بھی غصے میں ہے اور یہ سوال کرنے والا لڑکا بھی مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لڑکے نے اپنی گفتگو کا آغاز کیسے کیا اور سب سے پہلے کیا بولا ایک تو یہ لڑکا سوال کرنے آیا اور اپنا نام اور تعریف کروائے بغیر سوال کرنے لگا تو اسٹیج سے پروگرام کے میزبان نے کہا کہ کیا ہم آپ کا نام جان سکتے ہیں جس پر اس نے کہا کہ میرا نام چراغ ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھ سے میرا مذہب مت پوچھئے گا کہ میرا مذہب کیا ہے اس لڑکے نے اپنا سوال کرتے ہوئے کہا کہ دکٹر زاکر نائک صاحب چونکہ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے تو آج اس لیے آپ بھی مسلمان ہیں اور پوری دنیا کو اسلام کا بھاشن بھی دیتے ہیں اگر آپ کسی ہندو گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے تو آج یہ جو بڑی محفل سجائی گئی ہے سوال و جواب کی تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہندویزم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہندویزم کا پرچار ہو رہا ہوتا مجھے لگتا ہے کہ آپ شدت پسندی سے اپنے مذہب کی محبت کا شکار انسان ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مذہب آپ کے نظریات آپ کے عقائد اور آپ کا کلچر سب سے اچھا ہے بس مسلمان ہی اچھے ہیں باقی سب آپ کو غلط لگتے ہیں لگتا ہے کہ لڈیوب چیہے لگتا ہے ہو ، آپ کبھی în Until مکاری ا franchتا ہے ٹھ یہ لڑکا لکھ کر سوال لایا تھا اور بہت لمبا سوال کر رہا تھا ڈاکٹر زا کے نائک نے ابھی اس کا آدھا سوال سنا تھا کہ اپنی نشفت کو چھوڑ کر مایکرو فان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ اس لڑکے نے ڈاکٹر زا کے نائک پر پرسنل اٹیک کیے تھے اس لڑکے نے اپنا سوال ختم کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں اپنی جگہ آپ خوش رہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے بس سب انسان ہیں اور برابر مل کر رہیں بجائے اس کے کہ لڑتے رہیں اسلام اچھا ہے ہندو اچھے ہیں عیسائی اچھے ہیں یا یہودی اچھے ہیں آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس بات کا ڈاکٹر زا کے نائک صاحب اس لڑکے نے اس انداز میں اپنا سوال مکمل کیا اور ڈاکٹر زا کے نائک نے سٹیج پر آتے ہی سب سے پہلے کہا کہ ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اب پورے ہال کو انتظار تھا کہ ڈاکٹر زا کے نائک اس لڑکے کے اس چبھتے ہوئے سخت سوال اور بتمیزی کا جواب کیسے دیں گے ڈاکٹر زا کے نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں آج اس لیے اسلام کا پرچار کرتا ہوں کیونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تھا میں آپ کی بات سے تفاق کرتا ہوں میں مانتا ہوں جب تک میری عمر انیس سال کی تھی تب تک میں مسلمان تھا اپنی زندگی کے پہلے انیس سال میں نے جو بطور مسلمان گزارے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے میں ان کے گھر میں پیدا ہوا انہوں نے مجھے اسلام سکھایا اور مجھے اس پر عمل کرنا پڑا لیکن انیس سال کا ہونے کے بعد جب میں نے دعویٰ اور تبلیغ اور دین اسلام پر تحقیق آغاز کیا اس کے بعد سے لے کر آج تک میں اپنی مرضی سے اپنی عقل سے قائل ہو کر مسلمان ہوں اور میں اسلام سے اتنا متاثر ہوا ہوں اسلام کو پڑھنے کے بعد اس لیے نہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے دیا تھا اتنا متاثر ہوا ہوں اور سمجھا ہے میں نے کہ میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اتنا بہتر ہے جو لوجیکل بھی ہے اور انسانیت کے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ آپ نے انسانیت کی بات کی ہے تو آپ مجھے وہ مذہب بتا دیں اور ثابت کر دیں میں آج ہی وہ والا مذہب اپنا لوں گا اسلام کو چھوڑ دوں گا آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا کہ سر میں تو انسانیت کے مذہب کی بات کر رہا ہوں کہ سارے مذہب کو بھول جائیں بس انسانیت ہو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک منٹ رکو میری بات تو سنو میں بھی بات کر رہا ہوں مجھے بولنے تو دو میں اس پر آؤں گا پریشان نہیں ہو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں یہ انسانیت کی قوانین کس نے لکھے کیا مہاتمہ گاندی نے لکھے کوئی بھی مسلمان مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہ بن جائے اچھا مسلمان ہونے سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے تو جو آپ انسانیت کا بھاشن دے رہے ہیں وہ انسانیت بھی ہمیں دین اسلام نے ہی سکھائی ہے آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا تو یہ تو سارے مذہبی سکھاتے ہیں کون سا مذہب ہے جو انسانیت نہیں سکھاتا ہندوزم، عیسائیت، یہودیت سارے ہی انسانیت کا بھاشن دیتے ہیں اس لڑکے کی بار بار مداخلت پر ڈاکٹر زاکنائک کا غصہ آگیا اور کہا کہ میرے بھائی مجھے اپنا جواب تو مکمل کرنے دیں ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ آپ یہاں پر مجھ سے جواب سننے آئے ہیں یا اپنے نظریات ہمیں یہاں پر لوگوں کو سنانے کے لیے آئے ہیں آگے سے یہ لڑکا پھر بھی چپنا ہو اور بدتمیزی سے کہنے لگا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک ہیلڈی ڈیبیٹ ہو اور کسی نتیجے پر پہنچ جائیں آج ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ یہ کوئی ڈیبیٹ کا سیشن نہیں ہو رہا تقریری مقابلہ نہیں ہے آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا مجھے معلوم ہے میں نے تو ایسا کہا بھی نہیں ہے ڈاکٹر زاکنائک بولے کہ آپ میرا جواب سن لیں جب میرا جواب مکمل ہو جائے گا آپ کے جو بھی کومنٹس ہوں گے تو آپ اس کے بات کر لیچے گا اب یہ بحث بڑھنے لگ گئی تھی اور ڈاکٹر زاکنائک کو بہت غصہ رہا تھا ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ آپ بحث کر رہے ہیں میری بات نہیں سن رہے اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے آپ کے دماغ میں مجھے پتا ہے مہا بھارت چل رہی ہے یاد رکھیں اس لڑکے نے اپنا نام چراغ بتایا تھا جسے لگتا ہے کہ یہ ہندو تھا ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ جب آپ لکھا وہاں اپنا کاغذ سے سوال پڑھ رہے تھے میں چھپ کر کے سن رہا تھا میں نے کچھ مداخلت کی جب آپ بول رہے تھے تو آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا آپ اپنی بات جاری رکھئے بجائے یہ کہنے کے یا ڈاکٹر زاکنائک کے سوال کا جواب دینے کے کہ ہاں آپ نے مداخلت نہیں کی تھی جب میں بول رہا تھا الٹا یہ لڑکا کہنے لگا ٹھیک ہے آپ اپنی بات جاری رکھئے جیسے ڈاکٹر زاکنائک کو نظر انداز کر رہا ہو ڈاکٹر زاکنائک نے پھر سے کہا تو یہ لڑکا آگے سے پھر سے کہنے لگا کہ پلیز کیری آن آپ بس اپنی بات کیجئے میں سن رہا ہوں جیسے ڈاکٹر زاکنائک glo tidقا آخر ڈاکٹر ساکن ایک نے کہا کہ یہاں پر ایک لاکھ سے زیادہ افراد بیٹھے ہیں اور ان میں سے ان سب کو میری بات سمجھ آ جائے گی مگر آپ کو نہیں آئے گی میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ کے دماغ میں اس وقت کچھ اور چل رہا ہے اور وہ لڑائی ہے اور مجھے اکسانہ ہے جب آپ کا سارا دھیان مہاں پر رہے گا تو آپ کو میرا جواب کبھی سمجھ نہیں آئے گا اور اس مجمع میں بیٹھے ایک لاکھ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا مگر آپ کو نہیں آئے گا لہٰذا تحمل سے میرا جواب سن لیجئے اس ساری صورتحال میں یہ لڑکا جان بوجھ کر کیری آن پلیز کیری آن بول کر ڈاکٹر زاکن ایک کو مزید غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا ڈاکٹر زاکن ایک نے کہا کہ آپ کی تو اپنے ہی عجیب سی شخصیت ہے پہلے آپ نے کہا میرا مذہب نہ پوچھیں پھر آپ نے کہا کہ میرا مذہب تو انسانیت ہے انسانیت کی بھی بات کریں تو مجھے بتا دیں یہ انسانیت کس نے سکھائی ہے کوئی کتاب ہے انسانیت پر جو صرف انسانیت پڑھاتی ہے ہم نے تو ایسی کوئی کتاب نہیں دیکھی تو پھر کہاں سے آیا ہے یہ سارا علم کے انسانیت کیا ہے میں ایک بار پھر سے کہتا ہوں کہ یہ صرف دین اسلام نے سکھایا ہے کہ انسانیت کتنی اہم ہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان اچھا مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ پہلے اچھا انسان نہیں بن جاتا اور آپ نے کہا کہ دنیا کے سارے مذہب یہی سکھاتے ہیں کوئی مذہب ایسا نہیں سکھاتا سوائے دین اسلام کے آپ نے تو سارے مذہب کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا علم بہت کمزور ہے میں آپ کو ہندووں کی مذہبی کتاب ویدہ سے ایسی باتیں دکھا سکتا ہوں نکال کر جو باقاعدہ انسانیت دشمن باتیں ہیں انسانیت کے خلاف ہیں بائبل سے نکال کے دکھا سکتا ہوں جو انسانیت کے خلاف باتیں ہیں لیکن میں دوفر مذہب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا آپ نے اگر دوفر مذہب کو نہیں پڑھا ہے تو براہ مربانی وہ باتیں نہ کریں جن کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں آپ قرآن پاک سے مجھے ایک آیت نکال کے دکھا دیں جو انسانیت دشمن بات کرتی ہو یا پھر مجھے کوئی ایسی حدیث نکال کے دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان نکال کر دکھا دیں جس میں انہوں نے انسانیت دشمنی کی بات کی ہو اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں عیسائیوں کی اور ہندووں کی مذہبی کتاب سے ایسی چیزیں نکال کر جہاں وہ انسانیت دشمنی کی باتیں کی گئی ہیں جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ بات کیسے کہ دی کہ سارے مذہبی یہی سے کھاتے ہیں آپ کے پاس علم ہمارے پاس علم ہمارے پاس علم ہے آپ کے پاس علم ہمارے پاس علم ہے اور آخر میں ڈاکٹر زاکر ناک نے اس لڑکے کو ایسا قرارہ جواب دیا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھے گا ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ آپ نے شروع میں یہ کہا کہ میں اسلام کا بھاشن دیتا ہوں کیونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تھا آج ابھی آپ جہاں پر کھڑے ہیں اس اجتماع میں تیس سکولرز موجود ہیں تیس دین اسلام کے عالم موجود ہیں ان تیس علمہ میں سے دس وہ علمہ ہیں جو غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے آپ کو پتا بھی ہے کچھ آگے سے یہ لڑکا خاموش ڈاکٹر زاکر ناک کو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر زاکر ناک نے پھر سے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے آپ کا جواب چاہیے بتائیں آپ کو معلوم ہے جو تیس لوگ آج اس سٹیج سے خطاب کر رہے تھے علماء ان میں سے دس وہ ہیں جو نان مسلم تھے وہ ان کے والدین غیر مسلم تھے آگے سے یہ لڑکا ڈاکٹر زاکر ناک کے سوال کے جواب میں کہانیاں کرنے لگا میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ اس لیے آپ بھاشن دیتے ہیں اسلام کا کیونکہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے میں نے تو کہا تھا ہو سکتا ہے ایسا ہو میں نے یقین سے تو نہیں کہا تھا ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مجھے سیدھا سیدھا جواب دیا جائے آگے سے یہ کہنے لگا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے تو ڈاکٹر زاکر ناک نے فوراں سے کہا کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے شروع میں ایک بڑا الزام لگایا تو آپ کا سارا آرگومنٹ دھڑم سے نیچے آگرتا ہے اور اس موقع پر پورا ہال تالیاں بجا کر ڈاکٹر زاکر ناک کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا اور اس کے لئے انفرمیشن اس کے لئے انفرمیشن ہے جو آرگومنٹ ہے جو سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مجھے 30 سکولروں جانتے ہیں جانتے ہیں مجھے 10 سکولروں سے مجھے 10 مجھے 10 سکولروں سے مجھے 10 سکتا ہے ایک من 3 سکتا ہے اور کاندا کاندا کارا کارا اور 10 سکتا ہے مجھے 10 سکتا ہے مجھے 10وں کے لئے انفرمیشن مجھے 10 سکتا ہے ڈاکٹر زاکن ایک نے کہا کہ جن تیس علماء کی میں بات کر رہا ہوں ان میں سے دس نون مسلم گھروں میں پیدا ہوئے تھے کوئی کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، سومالیا، سودان، نائجیریا، ملیشیا سے آئے ہیں اور جب یہ بڑے ہو رہے تھے غیر مسلم کے طور پر تو انہوں نے اپنی عقل سے اپنی مرضی سے اسلام کو سمجھا اور پھر اس میں داخل ہو گئے تو آپ کی یہ ساری بکواس جو آپ نے کی جس میں آپ نے کہا کہ آپ صرف اس لیے اسلام کا بھاشن دیتے ہیں کیونکہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے وہ ساری بات تو غلط ثابت ہو گئی دوستو ڈاکٹر زاکن ایک کی گفتگو کے یہ مناظر دیکھئے اس کے بعد ڈاکٹر زاکن ایک نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس لڑکے سے ایک ریکویسٹ کی، ایک درخواست کر ڈالی، التجاہ کر ڈالی وہ کیا تھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر زاکن ایک نے کہا کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ انسانیت کو پڑھیں مگر ساتھ میں دین اسلام کو بھی پڑھیں اور پھر اسلام میں سے اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو انسانیت کے خلاف ہو تو پھر آپ اسلام کو قبول کریں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا مذہب کیا ہے مجھے بتائیں میں چاہ رہا ہوں جو سچا مذہب ہے اس پر بس آپ آ جائیں کیونکہ سچا مذہب دین حق دین اسلام ہی ہے یہ کہہ کر ڈاکٹر زاکن ایک نے اپنی بات مکمل کی اور اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ یہ لڑکا اس پر کیا کہتا ہے شکریہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گیا یا نہیں ڈاکٹر زاکن ایک میکروفان کے سامنے سے ہٹ کر چلے گئے یہ مناظر دیکھئے شکریہ